امام احمد رحمہ اللہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ عشر آیات من اول سورة الكحفی عصیمہ من الدجال جو شخص سورة الكحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کرے تو وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا اسے مسلم، ابو دعود، نسائی اور ترمزی نے روایت کیا ہے اگر آپ نے یہ دس آیات حفظ کر لیں تو انشاءاللہ آپ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے ترمزی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے سورة الكحف کی ابتدائی تین آیات پڑھیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا یہ حسن درجے کی روایت ہے یعنی منمم تین آیات بھی کوئی پڑھ لے تو وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ویسے تو آپ نے ہر جمعے کو لازمی لازمی طور پر اس صورت کو پڑھنا ہے کسی صورت آپ جمعے والے دن سورة الكحف کو نہ پڑھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے گائیڈنس ہے اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کو سن لیں اور اگر تین آیات اور سٹارٹ کی دس آیات اور آخر کی دس آیات بھی پڑھ لیتے ہیں جسے بہت طبیعت ناساز ہے بلکل کچھ نہیں پڑھ پا رہے تو یہ ضرور پڑھ لیں اور باقی پوری صورت کی تلاوت آپ سن لیں لیکن یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن اگر آپ حیثے بھی ہیں تو بھی آپ پوری صورت الكحف پڑھیں گی اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹائم مینجمنٹ کریں ذرا سی بھی اپنا آپ کو گرانٹ نہ دیں کہ میں تھوڑی سی پڑھ لوں باقی چھوڑ دوں نہیں اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا ہفتہ گائیڈنس ملتی رہے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تو ہمیں صورت الكحف لازمی طور پر پڑھنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اللہم انی اعوذ بکا من ارذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیہ والمماد اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے مسیح دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنوں سے گناہ اور کرس سے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ ایک دعا یہ بھی ملتی ہے جس میں یہ الفاظ نہیں ہے اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم سمپل ٹیکسٹ بھی ملتا ہے دونوں میں سے جو دعا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ جس نے صورت الكحف کی پہلی دس آیات یاد کرنی تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ ان دس آیات کو بھی حفظ کر لیں اور یہ دعائیں بھی پڑھتے رہیں اللہ تعالی یا تو ہمیں اس فتنے سے بچا کر موت دے دے گا یا پھر اللہ سبانہ تعالی ہمیں اس فتنے سے لڑنے کی طاقت دے دے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ اللہ دعاوں کے سننے والے ہیں